اوزو باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف ٹین لڈیسیز میں تمام احباب کو خوش حمدید آج انتیس میں یہ ہے بہت سارے اور بھی ایونٹ سنیں تو ہم بات کریں گے آرمی چیف بھارت کے ان کی مدت مرازمت میں جو توسی ہوئی ہے دو تین دن پہلے اور اس کے اوپر جو پورے بھارت میں جو شور برپا ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور کتنی ان کی مدت مرازمت میں توسی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور ایک جمہوری ملک میں کسی آرمی چیف کو یا کسی قسم کی توسی کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے آرمی چیف کا نام جنرل پونڈے ہے اور وہ اکتیس مئی کو یعنی پرسون انہوں نے ریٹائیڈ ہونا تھا اور آج کا الیکشن بھی ہو رہے ہیں لیکن صرف ان کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کو جس کو چیئر کرتے ہیں مودی صاحب انہوں نے بڑے غور و خوض کے بعد ایک معینہ کے لیے صرف تیس جون تک جو ہے ان کو توسی دی اور اس کے پیچھے اور شاید بہت سارے محرکات ایک جو پولٹیکل کانسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل وہاں پہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا میں ہماری طرف ایک دن میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں وہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو شاید ایک پولٹیکل کانسیڈریشن بھی ہو دوسرا جب پانڈے صاحب اکتیس مہی کو ریٹائیڈ ہو رہے ہیں تو ان کے جو دو سینئر موس جرنل ہیں وہ جس دن تک ان کی ایکسٹینشن دی گئی ہے تیس جون تک وہ دو سینئر موس جرنل جو ہیں وہ تیس جون کو ریٹائیڈ ہو رہے ہیں اچھا انڈیا میں عام طور پر پیک کینچوز نہیں ہوتا ہے بلکہ سینئر موس جرنل ہی کو ایک دفعہ کے علاوہ سینئر موس جرنل کوئی وہ آگے لے کے آتے ہیں لیکن اس میں اتنا زیادہ جو ہے انڈین میڈیا پرنٹو الیکٹرانکو سوشل میڈیا انہوں نے مہدی صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقیر کی ہے کہ یہ جو ہے آپ نے ایک بڑی غلط روایت ڈالی ہے اس سے پہلے آج سے چون سال پہلے میسیز اندرہ گونڈی نے ایک سال کے لیے ایک آرمی چیف کو توسی دی تھی تو اتنی بڑا ملک دنیا کی دوسری بڑی فوج دنیا کی سب سے بڑی اموریت اور ان کی ترقی کے راز میں شاید ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان کی ڈسین میکنگ جو پولٹیکل ڈسین میکنگ پولٹیکل سپرمیسی ہے اس اس کو جو ہے وہ کتنا آنر کرتے ہیں اور کتنا اس کے اوپر ان کی کتنی گریفت ہے چیزوں کے اوپر کے اتنے بڑے ملک میں انہوں نے کسی آرمی چیف کو جو ہے وہ آہ توسی تو نہیں دی اور جس کو توسی دی ہے اس کے اوپر بھی اتنا احتیاج ہوئے تھا کہ شاید آئندہ پچاس سالوں میں کوئی انسی جورت نہ کر سکے ہمارے ہاں تو ہر یہ ایک عام سی بات ہے بلکہ آہ توسی دی نہیں جاتی ہے بلکہ لے لی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے جنرل پانڈے جو ہیں وہ ایک مہینے کے لیے صرف ایکسٹینشن پہ ہیں اور وہ بھی میرا حال ہے کہ یا تو انہی دو جنرلوں میں سے کسی کو اس دن بنایا جا سکتا ہے یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں مہدی صاحب کہ وہ ریٹائیڈ ہو جائیں تو نیکسٹ شاید کسی کو بنا لیں لیکن اس کے اوپر جتنے ان کے مینس ٹیم میڈیا ہے انڈیا ٹوڈے ان دستان ٹائم پھر ان کی ایون جن کے دور درشن کے اوپر بھی اسی طرح کے پروگرام اور سارے جو پولٹیکل انیلسٹ اور ڈیفنس انیلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت برا ہوا ہے اور یہ میرٹ کی خلاف ورزی ہے اور یہ جو ہے آرمی ڈسپلن کی جو ہے وہ بھی ہماری جو ڈسپلن فورس ہے اس کو جو ہے غلط میسج گیا ہے تو آپ ہمیں یہاں سے فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی جو ہے وہ لینے کے چکر میں ہوتا ہے مطلب توسی لینے کے چکر میں ہوتا ہے صرف ابھی جو آلات پیدا ہوئے ہیں اس میں شاید سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹر صاحب تھے ان کی نہیں بنی ہے ان کو شاید نہیں ہمارے ہاں چیف مل رہی ہے وہ توسی اس کے علاوہ جو ہے سالوں کے حصاب سے تین تین سال سال جنرل موساز جو ہے وہ چھ سال زیو لاکھ دس سال پتہ نہیں کتنے کتنے سال مشرف کتنے سال تو اس کا جو ہے ہمارے لیے جو فوڈ فار تھاٹ ہے یا جو دعوت فکر ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں اور ہر کسی کو اس کا موقع ملنا چاہیے اور انڈیا سے ہمیں بہرحال یہ ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ جو مدت ملازمت میں توسیعہ وہ کسی قسم کا کوئی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرح سے جمعوت تاری کر دیتا ہے اداروں کو کوئی بھی ادارہ ہو تو اس کے اوپر مجھے یہ جو ہے یہ بڑا اچھا لگا اور ایک چھوٹا سا کلپ میں نے کہا کہ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہوگا لیکن اس کے اوپر جتنا شور شرابہ ہوا ہے وہ جو ہے وہ انپریسیڈنٹی تھے ہمارے ہی اتنا مارشل علاقے اوپر نہیں ہوتا ہے جتنا اس کے اوپر انہوں نے شور شرابہ کی ہے اور اس کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو سیور سپریمیرسی اور جو سیویلین گورنمنٹ ہے اس سے لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ایک جاموری ملک میں ایک سیویلین گورنمنٹ کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو جو روایات ہیں جو پریسیڈنٹ ہیں یا جو جو ان کی رولز آف بزنس ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ جو وہاں کی رائے ہمائے وہ ان کو فورس کرتی ہے کہ آپ اس طرح سے چلیں تو یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بات تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ